بتائیں کہ وزیر خزانہ نے اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر عرب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا وفاقی بجٹ خزارے کا تخمینہ سات ہزار دو سو تیرہ سو عرب روپے لگایا گیا ہے وفاقی ترقیاتی بجٹ کے لیے چودہ سو عرب روپے مختص کیے جائیں گے نو ہزار سات سو پچھتر عرب روپے قرش کی ادائیگی اور دفاع کے لیے دو ہزار اکسو بائس عرب روپے جبکہ ٹیکس سامدن کا تخمینہ بارہ ہزار نو سو ستر عرب روپے لگایا گیا ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مالی سال دو ہزار پچیس کے لیے وفاقی بجٹ پیش کر دیا بجٹ میں اخراجات کا تخمینہ اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر عرب روپے لگایا گیا ہے ترقیاتی بجٹ کے لیے چودہ سو عرب روپے رکھے جائیں گے جاری اخراجات کی مد میں سترہ ہزار دو سو تین عرب روپے رکھے گئے ہیں پینشن کے لیے ایک ہزار چودہ عرب روپے اور سبسیڈیز کے لیے ایک ہزار تین سو چھتیس عرب روپے رکھے گئے ہیں بجٹ میں آمدنی کا تخمینہ بارہ ہزار نو سو ستر عرب روپے لگایا گیا ہے انکم ٹیکس کی مد میں پانچ ہزار چار سو چون عرب روپے کسٹم ڈیوٹی کی مد میں ایک ہزار پانچ سو اکیانوے عرب روپے سیلز ٹیکس کی مد میں چار ہزار نو سو انیس عرب روپے اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں نو سو اٹالیس عرب روپے آمدنی کا تخمینہ لگایا گیا ہے بجٹ خسارے کا تخمینہ سات ہزار دو سو تیرہ سی عرب روپے لگایا گیا ہے حکومت نے بجٹ میں مہنگائی کا حدف بارہ فیصد جی ڈی بی کا حدف تین اشریہ چھ فیصد اور مالیاتی خسارے کا حدف جی ڈی بی کے تناسب سے چھ اشریہ نو فیصد رکھا ہے حکومت نے اگلے مالی سال میں پیٹرول اور ڈیزل کی خریداری پر عوام سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے کی تجویز دے دی ہے جس کے تحت وفاقی حکومت اگلے مالی سال میں ڈیزل اور پیٹرول پر اسی روپے تک پیٹرولیم لیوی وصول کرے گی جبکہ فینانس بل میں گاڑیوں پر انجن کی صداد کی بجائے نعمت پر ٹیکس نافذ کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے حکومت نے اگلے مالی سال میں پیٹرول اور ڈیزل کی خریداری پر عوام سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے کی تجویز دی ہے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی ساٹھ سے بڑھا کر اسی روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز گاڑیوں پر انجن کی استعداد کی بجائے قیمت پر ٹیکس نافذ کرنے کا فیصلہ آئندہ مالی سال میں ہائی اوکٹین اور لائٹ ڈیزل آئل پر لیوی پچاس روپے سے بڑھا کر پچھتر روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے ایٹین گیسولین پر بھی لیوی پچاس روپے سے بڑھا کر پچھتر روپے کرنے کی تجویز ہے فینانس بل میں اٹھ سو پچاس سیسی تک گاڑی کی قیمت پر اشاریہ پانچ فیصد ٹیکس آیت کرنے کی تجویز ہے آٹھ سو اکاون سے ایک ہزار سیسی گاڑی کی قیمت پر ایک فیصد اور ایک ہزار ایک سے تیرہ سو سیسی گاڑی کی قیمت پر ایک اشاریہ پانچ فیصد ٹیکس آیت کرنے کی تجویز دی گئی ہے تیرہ سو ایک سے سولہ سو سیسی گاڑی کی قیمت پر دو فیصد سولہ سو ایک سے اٹھارہ سو سیسی گاڑی کی قیمت پر تین فیصد اٹھارہ سو ایک سے دو ہزار سیسی گاڑی کی قیمت پر پانچ فیصد ٹیکس آیت کرنے کی تجویز ہے دو ہزار ایک سے پچی سو سیسی گاڑی کی قیمت پر سات فیصد پچی سو ایک سے تین ہزار سیسی گاڑی کی قیمت پر نو فیصد اور تین ہزار سیسی سے بڑی گاڑی کی قیمت پر بارہ فیصد ٹیکس آیت کرنے کی تجویز ہے بریڈ ایک سے سولہ تک کہ سرکاری ملازمین کے لیے بڑا ریلیف تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ گریڈ سترہ سے بائیس تک بیس فیصد تنخواہیں بڑھیں گی پینشن میں بھی پندرہ فیصد اضافہ کر دیا گیا آئندہ مالی سال کے بجھٹ میں تنخواہ دار طبقے کے انکم ٹیکس میں پچھتر ارب روپے کا اضافہ کر دیا گیا اسلامباز رپورٹ دیکھیں گریڈ ایک سے سولہ تک کے سرگاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد گریڈ سترہ سے بائیس تک بیس فیصد اضافہ پینشن بھی پندرہ فیصد بڑھا دی گئی کم بز کم عجرت سینتیس ہزار مقرر ٹیکس لیب میں بھی رد و بدل فانینس مل کے مطابق پچاس ہزار روپے مہانہ آمدن والے افراد انکم ٹیکس سے مستثنہ ہوں گے چھے لاکھ سے بارہ لاکھ تک کی آمدن پر ٹیکس پانچ فیصد کر دیا گیا سالانہ بارہ لاکھ روپے سے بائیس لاکھ آمدن پر فکس ٹیکس تیس ہزار اور اضافی دس لاکھ پر ٹیکس پندرہ فیصد کر دیا گیا سالانہ بائیس لاکھ سے باتیس لاکھ آمدن پر ایک لاکھ اسی ہزار روپے فکس ٹیکس اور باقی رقم پر پچیس فیصد انکم ٹیکس آئد ہوگا سالانہ باتیس سے اکتالیس لاکھ آمدن پر چار لاکھ تیس ہزار فکس ٹیکس اور اضافی رقم پر تیس فیصد ٹیکس ہوگا سالانہ اکتالیس لاکھ سے زائد آمدن پر سات لاکھ ٹکس ٹیکس اور اضافی رقم پر پینتیس فیصد انکم ٹیکس ادا کرنا ہوگا نئے ملازمین کے لیے کنٹریبیوٹری پینچن سکیم متعارف کروائی جائے گی جس میں حکومت کا حصہ ہرماں ادا ہوگا اس سے مستقبل کے ملازمین کی پینچن ان کی ملازمت کے آغاز صحیح مکمل فنڈڈ ہوگی ناظرین موبائل فون ہوں گے مزید مہنگے جالی سگریٹ بیجنے والے جائیں گے چیل حکومت کے موبائل فونز پر اٹھارہ فیزر ٹیکس آئید کرنے کی تجبیز مارکٹ میں جالی سگریٹ بیجنے والے ریٹیلرز پر سخت سزاؤں کی اطلاق کی تجبیز سگریٹ میں استعمال ہونے والے خام مال پر ایف ای ڈی آئید کرنے کا فیصلہ کیا گیا ای بائکس کے لیے چار ارب روپے مختص لیکچری الیکٹرک گاڑیوں کی درامت دی گئی رعایت کا خاتمہ کر دیا گیا پچاس ہزار ڈالر مالیت کی درامت دی گاڑیوں پر ٹیکسز اور ڈیوٹیز بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا موٹر گاڑیوں کی ریجیسٹریشن پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی انجن کی صدایت کے بجائے گاڑی کی قیمت پر منتقل کرنے کی تجبیز پیش کی گئے ٹیکسٹائل اور چمرے کی مصنوعات پر جی ایسٹی میں اضافہ کی تجبیز ٹیکسٹائل اور چمرے کی مصنوعات پر جی ایسٹی پندرہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کرنے کی بھی تجبیز شیشے کی مصنوعات پر درامت دیوٹی پر چھوٹ کا بھی خاتمہ ٹیکنالج کی گتاویت ہائیبرٹ اور عام گاڑیوں کے درمیان قیمتوں میں بہت زیادہ فرق کی وجہ سے ہائیبرٹ گاڑیوں کی درامت پر کسٹم ڈیوٹی میں دوہزار تیرہ میں رعایت دی گئی تھی اس وقت دونوں قسم کی گاڑیوں کی قیمتوں کا درمیان فرق کم ہو چکا ہے اور مقامی طور پر ہائیبرٹ گاڑیوں کی تیاری شروع ہو چکی ہے اس لیے مقامی سنت کو فروغ دینی کے لیے یہ رعایت اب واپس لی جا رہی ہے لگجری الیکٹر گاڑیوں کی درامت پر دی جانی والی رعایت واپس لی جا رہی ہے موجودہ قانون کے تحت دوہزار سی سی تک کی گاڑیوں کی خریداری اور ریجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیک کی وصولی انجن کیپیسٹی کی بنجاعت پر کی جاتی ہے تجویز جی جا رہی ہے کہ تمام موٹر گاڑیوں کے لیے ٹیکس وصولی کی بنجاعت انجن کیپیسٹی سے تبدیل کر کے قیمت کے تناسب پر کر دیا جائے موجودہ قانون میں ایمومیبل پروپٹیز کے کیپیل گینز پر فائلرز اور نان فائلرز دونوں کے لیے ہولڈنگ کی مدت کی بنجاعت پر ٹیکس لگایا جاتا ہے ہولڈنگ کی مدت سے خطہ نظر پندرہ فیصد کی شرح سے ٹیکس وصول کرنے کی تجویز ہے جبکہ نان فائلرز کے ٹیکس ریٹ مختلف سلیبز کے تحت پنتالیس فیصد تک کرنے کی تجویز ہے تجویز ہے کہ ٹیکسٹائل اور چمرے کی مسنوات کے ٹیر وان ریٹیلرز پر لاغو سیلز ٹیکس کے ریٹ کو پندرہ فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کر دیا جائے ٹیکس ٹیکس کے بغیر سگرٹ بیچنے والے ریٹیلرز پر سخت سزاؤں کے اطلاق کی تجویز ہے موبائل فونز کی مختلف کٹیگریز پر سیلز ٹیکس کا سٹینڈرڈ ریٹ لاغو کیا جائے